بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم بارہ اپریل اور پاکستان میں جمعے کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجیہ ایک بار پھر بہاول نگر واقعے پر ہمیں بات کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں سیچوئیشن شدید کشیدہ ہو رہی ہے جی ہاں وہاں پر معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر موجود جو فوج کی قیادت تھی افسران تھے اور جو پولیس کی قیادت تھی اور افسران تھے انہوں نے اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی پریس کانفرنسز بھی کی گئیں ویڈیو بھی جاری کیے گئے ایک دوسرے کیلئے بیانات بھی جاری کیے گئے نعرے بھی لگائے گئے اور کوشش یہ کی گئی کہ اس معاملے کو انڈر دا کارپٹ کر دیں دبا دیں اور یہی کہا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں معمولی نویت کا واقعہ تھا اور یہ ساری باتیں انہوں نے کر کے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی لیکن اب حال کے اندر ایک ایسا ٹویسٹ آیا ہے کہ سیچویشن کشیدہ ہو گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ ابتری کی طرف چل گئے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ جو پولیس ملازمین ہیں انہوں نے اپنی قیادت اور اپنی نوکری کے خلاف ریولٹ کر دیا ہے ہمارے سامنے میسیجز آئے ہیں جس میں پولیس کے جوانوں نے اپنی قیادت کو بے شرم کہا ہے اور سٹیفے دے دی ہیں نہ صرف سٹیفے دی ہیں بلکہ اپنے یونی فارم جلانے کی ویڈیوز جاری کر دی ہیں یہ معاملات تو کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ کسی اور سمت جا رہا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس معاملے کی کھوج لگائیں کہ یہ ہے کیا یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے کیسے ہوا ہے کیسے ممکن ہوا کہ اگر پولیس نے پولیس تو روزی لوگوں کے گھروں میں گسکے یہ زیادتیاں کرتی نہیں کرنی سارے فوجی وہاں پہنچ گئے کس نے اس کی اپروول دی ہوگی کس کے کہنے پر ہوا پھر وہاں ویڈیوز بن رہی تھی پھر وہ ویڈیوز فوجیوں نے ہی بنائی اور بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ کیسے پہنچ گئیں ایک دم سے تو بہت سارے سوالات تھے میرے ذہن میں آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے تو آپ کے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے اپنے سوالات کے جواب دینے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی درست طریقے سے کھوج لگائی جائے اس سلسلے میں میں نے تین ریٹائیڈ لیفٹننٹ جنرلز کے ساتھ بات کی جی ہاں تینوں نے اپنی اپنی سروس میں کورز کو کمانڈ کیا ہوا ہے مین کور کمانڈر رہے ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے دو میجر جنرلز کے ساتھ بات کی اور میں نے دو برگیڈیرز سابان کے ساتھ بات کی تاکہ میں فوجی سائٹ سے سمجھوں کہ یہ معاملہ کیا جذباتی طور پر ہو گیا اکدم سے وہاں پر کچھ ہوا اور مطلقہ جو کرنل صاحب تھے یا مطلقہ میجر صاحب تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور جا کے پولیس کو پھینٹا لگا دیا یا یہ معاملہ کہیں اوپر سے آیا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے بعد میں نے پولیس کی سائٹ پر بھی ایک سابقہ آئی جی پولیس کے ساتھ بات کی ایک سابقہ ایڈیشنل آئی جی پولیس کے ساتھ بات کی پھر میں نے موجودہ پولیس کے آر پیو لیولز کے لوگوں کے ساتھ بات کی دی پیو لیول کے لوگوں سے بات کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ معاملہ سارے کا سارا ہے کیا تو میں کوشش کرتا ہوں اس سارے معاملے کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی سب سے پہلے اور آخر پر میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے تو جو پولیس کے جوان ہیں میں پہلے سب سے ان کی آپ کو ویڈیوز دکھا دوں ایک ویڈیو دکھاؤں گا میں جس میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کیا کیا رہے ہیں وہ کیوں استیفہ دے رہے ہیں ان کی اپنی جو پولیس کی لیڈرشپ ہے اس ٹائم آئی جی پولیس ہیں ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں یہ جوان کیوں ریولٹ کر رہے ہیں اور کہاں تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا یونی فارم جلا دیا سب سے پہلے یہ جو پولیس کا جوان ہے اس کی بات سنیں پھر میری جو تین لیفٹن جنرلز کے ساتھ بات ہوئی دو میجر جنرلز کے ساتھ بات ہوئی دو برگیڈیرز کے آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں رکھنے کی کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کہاں سے ہوا کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے تو سنیے پہلے یہ جوان کیا کہتا ہے اسلام علیکم جی میرا نام محمد فیصل خان ہے سکسٹی ایٹ لیمن میرا بیلٹ نمبر ہے اور میں زلہ پولیس میں نوکری کرتا ہوں پنجاب پولیس لاہور میں اس کے بعد میں لیڈ فورس میں چلا گیا جو پنجاب پولیس کا یہ ایک ونگ ہے جس کے اندر اپریشنل اور سکار کی نوکری کی جاتی ہے آج 11 اپریل ہے کل جیسے کہ آپ تمام کو پتہ سانیہ 10 اپریل ہوئے جو کہ بھاون لگر میں پاکستان آرمی کے گنڈوں نے وہاں پہ تھانہ کے اوپر جا کر اٹیک کی ہے نوجوانوں کو ایسے چوہ صاحب کو اور سب انسپیکٹر کو ایسائی کو اور باقی جوانوں کو روند ہے گرے طریقے سے مارا ان کے اوپر تشدد کیا جو بھی ان کا معاملہ تھا لیکن ایک ریاستی ادارہ کیا دوسرے ریاستی ادارے کی اوپر اس طرح سے لیگلی کسی بھی طرح کسی اٹیک کرنے کا متحمل ہو سکتا کیا اس کے پاس کوئی جواز ہے بلکل بھی نہیں ہے آئین اس کا جواز نہیں دیتا دوسری بات آج یہ ویڈیو اس لیے میں یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو وہاں پہ تھانہ بھاول لگر میں پٹے ہیں ان گنڈوں کے ہاتھوں سے اور یہ ارغمال بنے ہیں وہاں ان کے ساتھ اظہاریک یا جہتی کے طور پر اپنی نوکری چھوڑنے کا علام کروں گا اور یہ جو کپڑے میری نیچے پڑے ہیں جسے وردی کا جاتا ہے یہ دیکھئے نیچے کیجئے گا یہاں پہ بھائی آپ کا شکریہ ایلیٹ فورس کا میں جوان ہوئی ہے دیکھیں یہ اس کے پر ٹیگ ہے اور یہ شوز ہے اور یہ بیلٹ ہے آپ کو پتہ یہ شوز بیلٹ اور یہ ٹوپی میں کیوں جلا رہا ہوں یہ غلامی کی علامتیں ہیں اب غلامی کی علامتیں ہم بڑی عزت کے ساتھ نوکری کر رہے تھے لیکن جو آج ہمارے ملک میں ہو چکا عید کے دن میرے لیے یہ بات نقابل برداشت ہے میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ ایک ساٹھ ہزار روپے کی نوکری کے لیے میں اپنا ضمیر بیش دوں اس لیے آج یہ میں عمل کر رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ نام پہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور شرم آنی جائیے آئی جی صاحب آپ کو اور باقی تمام ان لوگوں کو جو ابھی بھی پنجاب پولیس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں بس سلام پاکستان زندہ بات یہ بھی دیکھیں اس کا میں جلانے لگا ہوں پنجاب پولیس زندہ بات پاکستان زندہ بات انشاءاللہ آپ نے سن لیا اسی طرح کا ایک اور جوان ہے کیونکہ ہم نے زیادہ بات کور کرنی ہے ان کی ہم آپ کو صرف سکرین پر اس ٹائم ویڈیو چلا دیتے ہیں آواز میری ہی آپ کو آئے گی کیونکہ پہلے والے دوست کی ہم نے بات آپ کو سنوا دی ہے ان کی بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے یہ بھی پولیس سے نالا ہے یہ بھی معاملہ سے نالا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو ایک اور صرف وائس سنانا چاہتا ہوں وہ بہت چھوٹی ہے دس سیکنڈ کی دس پندرہ سیکنڈ کی وہ سنیے کہ کس طریقے سے پولیس والا دوسرے پولیس والے کو بتا رہا ہے کہ جو ڈی پیو کا اسسٹن تھا یا ریڈر تھا یا اس کا آپ کیلی جک اس کا آفیس سٹاف آفیسر تھا اس کو کس طریقے سے ننگا کر کے اس کو لے all the way hospital تک ننگا کر کے لے جایا گیا ہے رستے میں تشدد کیا گیا ہے مبینہ طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا کہنا ہے میں نے سامنے تو نہیں دیکھا جو فٹیج دیکھی وہ تو ہم نے دیکھ لی سب نے اور چاک کے اوپر نیم برانہ حالت میں کان پکڑائے گئے ہیں سنیے وہ کیا کہتے ہیں سر جی باوردی کان پھڑائے نے کوٹ کے لے گئے نے میری ہونو ادھنا جڑا پی ایس او نا ڈی پی او دا علی اکبر میری ہونو ادھنا گالو یہ ہونی ٹھیک ہے انہوں تشدد کرن تو بعد انہوں ہاف ننگے کر کے اگر انہوں ٹور کے لے گئے گیا نے چوکانچ کان پھڑا پھڑا کے پھر انہوں ڈی ایس کیو جا کے داخل تو آپ نے سن لیا تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ پولیس کے اندر یہ جو غم و غصہ ہے اس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ پولیس کا جو جو جوان ہے جس کی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی جس نے اپنی یونی فارم بھی جلا دی جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا اب میں آتا ہوں دوسرے حصے کی طرف کہ میں نے اس سارے معاملے کی جو کھوج لگانے کی کوشش کی اس میں کون کون سی چیزیں سامنے آئیں ہیں میری جو تینوں لیفن جنرل صاحبان کے ساتھ بات ہوئی ان تینوں نے کور کمانڈ کی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ نیچے سے نہیں ہوا تقریباً ان تینوں کا ایک کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا نیچے سے بھی لیکن دو نے تو بڑا واضح طریقے سے یہ کہا کہ معاملہ نیچے سے نہیں ہوا میں نے کہا جی وہ کیوں سمجھائیے مجھے اچھا جی یہ جو فوج کے عالی ترین ریٹائر افسران کے ساتھ میری بات ہوئی ہے ان میں سے ایک نے مجھے ایک میسج بھی فرام کیا ہے وہ میسج جو ہے وہ ان کے مطابق یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں ہے یا آفیشلی فوج کی طرف سے نہیں ہے لیکن ان کی اسیسمنٹ یہ تھی بینگ ایکس کور کمانڈر ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ فوجی زبان میں فوج کی طرف سے ہی لکھا ہوا میسج ہے جو بیسیکلی انہوں نے تمام میرا خیال ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسرز کو بھیجا ہوگا یہ ان کی اسیسمنٹ ہے میری نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ بہاول نگر میں کیا ہوا تو میرے سامنے ہے وہ سارا تو میں پڑھ کے آپ کو نہیں سنا سکتا لمبا چوڑا میسج ہے لیکن اس میسج کا مطن یہ کہ ایک تو اس میں انفرمیشن دی گئی ہے کہ کون تھا جس کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی اس میں دونوں سپاہی جو ہیں ان کے نام ہے ایک کا نام کے سے شروع ہوتا ہے ایک کا نام آئے سے شروع ہوتا ہے جان بوجھ کے میں ان کے نام نہیں لے رہا تاکہ ان کی پرائیویسی رہے اور پوری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے پولیس نے پہلے ان کے گھر میں گز کر ان کو تشدد کیا ان کے ساتھ زیادتی کی اور پھر فوج نے جا کے یہ سب کچھ کیا تو یہ تو وہ میسج ہے اب جو میری بات ہوئی ان ایکس کور کمانڈر صاحبان کے ساتھ تو ان میں سے تینوں تینوں سے میری بات ہوئی دو تو بالکل کلیر ہیں کہ یہ نچلے لیول سے یہ کام نہیں ہوا اور یہ کام ہائر لیول سے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی انوالمنٹ ہے میں نے انہیں پوچھا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوملی جو او سی ہوتا ہے جو ایک میجر ہوتا ہے میں یہ سپاہی اگر کسی یونٹ کے ہیں تو یہ جا کے میکسیمم اپنے او سی کو بتائیں گے او سی ایک میجر رنگ کا آفیسر ہوتا ہے اور اس کی اوپر سی او جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے جو لیفنن کارنل ہوتا ہے وہ ان کو بتائے گا اور وہ زیادہ زیادہ اپنے برگیڈیر صاحب سے بات کریں گے کیونکہ بہاولنگر میں جو ہائیس پوزیشن ہے وہ وہاں پر ملٹری کی طرف سے ایک برگیڈیری سرف کر رہے تو انہوں نے کہا اگر تو اس لیول سے ہوتا تو کیونکہ یہ واقعہ ایک مومنٹ میں نہیں ہو گیا ایک دن میں نہیں ہو گیا آپ کو سمجھنا یہ پڑے گا کہ سب سے پہلے پولیس کسی کے گھر جاتی ہے وہ ظاہر ہے جا کے اپنے محکمے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پر تشدد ہوا یہ ہوا محکمہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کہتا ہے کہ آپ کے لوگوں نے یہ یہ کیا ان کے خلاف ایکشن لیں پولیس ان کے خلاف ایکشن لیتی ان کو سسپنڈ کرتی ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرتی ہے اور انہیں ایک اور تھانے کے اندر بند کر دیتی ہے لیکن فوج کو یہ پتہ لگتا ہے کہ تھانے میں ان کو بند حوالات میں نہیں کیا گیا بلکہ ان کو چار پائیوں پہ سلایا گیا اور انہیں کھانا شانا بھی دیا گیا مطلب انہیں مجرموں والا ان سے سلوک نہیں ہے کیونکہ وہ پیٹی بھائی ہیں پولیس والے تو ان سے بہتر سلوک کر رہے ہیں تو وہاں پر بہت سارے فوجی پہنچتے ہیں دھاوا بولتے اور تھانے کے اندر پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جو کٹاپا ہونے چڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے انہیں ہمیلیٹ کیا جاتا ہے یونی فارم میں فوجی جوان ہوتے ہیں ان کے پاس گنز ہوتی ہیں اور وہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ ملٹیپل واقعات ہیں کہ پہلے شکایت کی جاتی ہے ایف آئی آر ہوتی ہے اریسٹ ہو جاتے ہیں پھر جا کے تھانے میں مارا جاتا ہے پھر ہاؤسپٹل میں جا کے مارا جاتا ہے تو یہ ایک سیکونس ہے یہ ایک دم جذبات کے اندر ہوا ہوا کوئی آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں دو گھنٹے میں کام نہیں ہے جو وہاں پر او سی اور سی او لیول پر ہو گیا دوسری بات انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ کہیں انہوں نے کہا جب یہ کٹاپا چڑھ رہا ہوگا تو جو ان کی فوج کی لرننگ ہے اس کے مطابق او سی تو وہی ہوگا جو میجر صاحب ہوں گے وہ تو کم از کم وہاں ہوں گے تو یہ جو ویڈیوز بن رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز تو فوج کے لوگوں نے بنائی جو مار رہے تھے اور وہ نام پوچھ رہے تھے ان سے کہ بھائی تم کون ہو یاد کیجئے وہ اوپر اس کے وہ جو نیچے لیٹے ہوئے اس آئی اسے پوچھ رہے کہ تم ایسا ہی ہو ایسا ہی ہوتا ہے سب انسپیکٹر اس آئی ہوتا ہے اسسٹن سب انسپیکٹر تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسا ہی ہو کہتا ہے نہیں سر میں تو ایسا ہی ہوں اور وہ رو رہا ہے بلک رہا ہے اور نیچے سے اپنا نام بتا رہا ہے تو چن چن کے ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیو فلم کی جا رہی ہے تو یہاں سے لیفٹن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو فلم کہیں اوپر جانی تھی کیونکہ اگر متعلقہ افسران نے یہ کام کروایا ہے تو وہ تو ساتھ ہی ہیں میجر صاحب ساتھ ہی ہیں تو ویڈیو کیوں من رہی ہے ویڈیو ٹیپ کیوں ہو رہی ہے وہ تو خود ہی برائے راست دیکھ رہے ہیں یہ ساری پھینٹی لگتی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ اوپر بھیجنی تھی اس وجہ سے پھر انہوں نے اگلی بات یہ کہی کہ اب ان کو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ نیچے ہوتا تو یہ ایک کسی ایک ایونٹ پر جا کے یہ رک جاتا ہے کیونکہ اوپر ہائی اپس اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں آئر اپس جو ہے برگیڈیر صاحب ہوتے ہیں بہاول نگر میں وہ نہ روکتے تو کور کمانڈر بہاول پور میں جو ہوتے وہ روکتے اسے نہیں تو اوپر سے محکمہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ ہو رہا ہو اور اوپر تک اس کو پتا نہ ہو جی ایچ کی تک پتا نہ ہو کمانڈ ان کنٹرول بہت سٹرونگ ہے پاکستان کی فوج کا اور ہر فوج کا پروفیشن فوج کا ہوتا ہے تو یہ معاملہ چلتا رہا اور اوپر سے کسی نے روکا نہیں اور یہ اید والے دن اتنی ساری گاڑیوں کا یونٹ سے نکلنا وہ بغیر کسی ریکارڈ کے بغیر کسی اجازت کے اتنے سارے بندے وہ کہتے ہیں نہیں نکل سکتے تو یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے اس پوائنٹ پر بہت فوکس کرنا ہے کہ جب ان کو مارا جا رہا ہے تو ان کی ویڈیو بنائی جاری اور نام پوچھ پوچھ کر ویڈیو بنائی جاری ہے ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا عوضہ کیا ہے اور نام کیا ہے اس سے دو ریٹائرڈ لیفٹن جنرلز کام از کام اس بات سے اتفاق کرتے ہیں دونوں کا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ یہ ویڈیو کہیں بہت اوپر جانی ہے کور کمانڈر صاحب سے بھی اوپر پہنچنی ہے ویڈیو کیونکہ اگر یہ وہاں لوکل کام ہوتا تو افسران وہاں موجود ہوتے اور یہ ویڈیو شاید اس طریقے سے نہ بنائی جاتی پھر انہوں نے ایک اور بڑا اہم نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کا محکمہ نہیں ہے یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی جیسیو جو ہے نون کمیشن جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو جیسیو کہا جاتا ہے جو جیسیوز ہیں وہ کوئی جیسیو ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے یا ملٹیپل جیسیوز ویڈیو بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آلہ افسران کی مرضی کے بغیر اس ویڈیو کو ریلیس کرتے ہیں وہ ویڈیو پہلی بات تو بننی نہیں چاہیے تھی بنی ہے تو اس کا مطلب کسی نے اسائنمنٹ دی ہے ہائیس پوزیشن سے اس کو بھیجنی ہے یا ہائر پوزیشن سے اس کو بھیجنی ہے اور وہ ویڈیو بنا لی گئی لیکن یہ انہوں نے کہا کیسے ہو گیا کہ اتنے سخت command and control system کے اندر اب ویڈیو پولیس والے تو بنا رہے ہیں وہ تو مار کھا رہے ہیں وہ تو اپنے بچائرے اس وقت بھاگ رہے ہیں مار کھا رہے ہیں ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہو رہا ہے تو ویڈیو تو تمام کے تمام جو لوگ مار رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی شاید ماری رہے ہیں لیکن وہ ہی بنا رہے ہیں مین جو فوج کی طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ہی ویڈیو بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا پھر یہ ویڈیوز دو تین گھنٹے کے اندر مارکٹ میں کیسے آگئیں مین عید والے دن عید کی نماز کے بعد یہ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد دو تین گھنٹوں کے اندر اندر یہ ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ چھے مینے پہلے کوئی انسیڈنٹ ہوا کسی کے فون میں کوئی ویڈیو رہ گئی غلطی سے اس نے کسی کو بیجی یا کسی کا فون چوری ہو گیا انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری ویڈیوز کچھ تو چلیں عوام نے بنائی کسی کھڑکی سے بنا لی کچھ تو یہ خود بنا رہے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انہوں نے خود ویڈیوز بنائی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بھی دیر ازا میتھڈ بیہائنڈ میڈنس وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا میتھڈ ہے ان کے خیال میں وجہ کیا ہو سکتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ غور کیجئے کہ پولیس کو ہش کر دیا گیا ان میں سے ایک لیفٹن جہرنل صاحب نے مجھے بتایا کہ حالی میں ابھی سندھ کے اندر ایک فوجی جوان گھر میں چھٹی گیا ہوا تھا اور موبینا طور پر اس کو قتل کر دیا گیا اس کے مخالفین کی طرف سے لیکن وہاں سناٹا ہے وہاں پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا کوئی بدلہ نہیں لیا گیا کوئی کسی طریقے سے ایکٹ نہیں کیا گیا اس طریقے سے تو پھر یہیں کیوں کیا گیا ہے نمبر وان اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو پولیس کی ہائر آثورٹی ہے اس کو فوراں فوراں بتا دیا گیا ہش کر دیا گیا اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایسا کوئی بیان نہیں دینا یہ والا کام جب مریم نواز صاحبہ کا کمرے کا دروازہ توڑ کے انہیں کراچی میں گرفتار کرنا تھا میرا خلق کیپٹن سفدر کو تو تب یہ کام نہیں کیا گیا تھا تب پولیس ساری کھڑی ہوئی تھی اور ان کو ہش نہیں کیا گیا تھا اس دفعہ یہاں پر پولیس کو ہش کر دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ نو ٹولرنس یہ کام پورے کا پورا جو ہے اب ہونا ہے اور آپ خاموش رہے ہیں اور سائٹ پہ ہو جائیں اچھا اگلی بات اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے وہ بات یہ ہے کہ میڈیا کو نہیں بائی ان لارج روکا گیا روکا گیا ہوگا تھوڑا بہت میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو وی لاغ کر رہے ہیں ہمارے دوست وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں کرنی چاہیے لیکن میں صرف یہاں پر آپ نے جس پوائنٹ پر فوکس کرنا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیٹھے دوست وی لاغ کر رہے ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں انہیں بھی اس بات سے نہیں روکا جا رہا ان کا خیال ہے یہ کہ یہ سب کچھ خود سے کروایا گیا ہے یہ ہائر لیول سے میبی ناٹ ہائیسٹ باٹ ہائر لیول سے کروایا گیا ہے اس کی ویڈیوز خود سے ریلیز کی گئی ہیں اور اسی لیے میڈیا کو بھی اجازت ہے کہ وہ اس پہ بات چیت کر لے اور لوگ کر رہے ہیں مین اجازت نہیں بھی ہے تو کام از کم تھوڑی سی لائٹ پالیسی ہے کہ اس پر بات کر بھی لی جائے تو ٹھیک ہے اور کانٹر نیرٹیب بھی صحافیوں کے ثرو دیا گیا ہے کہ دیکھیں ظلم ہوا ہے یہ ہوا سارا کچھ میں نیرٹیب اور کانٹر نیرٹیب دونوں چلنا ہے میڈیا کے اندر دونوں کے اوپر ٹویٹ ہو رہے ہیں دونوں سب کو چل رہا ہے تو میں نے انہیں پوچھا میں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں پھر یہ کیوں ہے انہوں نے کہا شاید اس لیے ہے کہ کوئی پریشر فیل کر رہا ہو اور اسے لگ رہا ہو کہ اس کو اپنے ادارے کو کم از کم یہ پیغام دینا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ہم ہر حد تک چلے جائیں گے تو اس لیے اپنے ادارے کے اندر یہ میسج دینے کے لیے اپنے ادارے کے اندر لوگوں کے دل جیتنے کے لیے شاید یہ کام کرنا ضروری ہو اور ویڈیو جاری کر کے باقیوں کو بھی پیغام دینا ضروری ہو کہ کسی بھی حد تک جائیں گے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور جس سے تاکہ اپنے اندر لوگوں کا مرال جو ہے وہ اب ہو جس طرح سے اب آپ نے دیکھا کہ پولیس کے جوان جو ہے وہ کٹھے ہو کے ریزائن دے رہے ہیں یونی فارمز جلا رہے ہیں تو وہاں پر ایک ایک آپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن فیل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے دوسری طرف بیانیاں ذرا گوھر کیجئے کہ کسی کے گھر میں پولیس جاتی اس کی بہن کے ساتھ بتمیزی کرتی ان کو مارتی ہے اس کے بعد ان کا محکمہ جو ہے وہ کھل کر باہر آتا ہے اور پھینٹی لگاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ایون میڈیا پہ اس کا اتنا زیادہ افلینک آتا ہے تب بھی کوئی انکوائری انانس نہیں ہوتی کسی کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی جاتی بلکہ پولیس کو اور ان کو کٹھا کر کے زندہ بات زندہ بات کے نعرے لگا کے معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک دل جیتنے کی بھی ایک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں سے ایک اس کی جہت ہو سکتی ہے یہ دوبارہ سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ریٹائیڈ آلہ ترین ایک افسر جنہوں نے کور ہیڈ کی ہوئی ہے وہ مجھے یہ ایک انیلیسس دے رہے ہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور ایک اور میری ان سے تو نہیں لیکن میری ایک برگیڈیر صاحب سے بات ہوئی وہ بھی معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتے انہوں نے پہلے تو میرے سے یہ سوال کیا کہ سر سوال یہ بنتا ہے کہ آپ ذرا مجھے انیلیسس کر کے بتائیں کہ اب یہ اتنا رییکشن ہو گیا تو نو مئی کو جب کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ ہوا تھا تب یہ ساری سیکیورٹی اور اتنی سارے ٹرک اور لوگ اور یہ ہمارے کیوں نہیں آئے ایک دم سے تب لوگ کدھر تھے وہ تو کینٹ کے اندر ہو رہا تھا یہ تو تھانے پہنچ گئے اور بار بار پہنچے تھانے بھی پہنچے ہاؤسپٹل بھی پہنچے پہ در پہ حملے کیے ہٹھٹ کے حملے کیے جیسے وہ محمود غازنوی صاحب نے سومنات کے مندر کے جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جاتی اس میں جیسے وہ ہٹھٹ کر ہندوستان کے اوپر حملے کر رہے تھے ایسے پہلے تھانے پر پھر اس کے بعد ادھر ہاؤسپٹل میں تو وہ کہتے کہ کور کمانڈر کو بچانے کے لیے اس گھر کی اس ٹائم پروٹیکشن کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا پہلا سوال میں نے کہا جی یہ تو آپ ہی بتائیں آپ نے سرف کیا ہوئے میں تو نہیں بتا سکتا میں تو سوال پوچھ سکتا ہوں دوسرا انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ سائٹ کے لیے انہوں نے کہا سر بیلنس آؤٹ ہو گیا ہوئے میں نے کہا یہ آپ کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا سر بیلنس آؤٹ یہ ہو گیا ہوئے کہ جو پچھلے دو سال میں دیڑھ دو سال کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کروایا گیا ہے جتنا ہائی اور ہیوی ہنڈر طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں ان کے گھروں کی خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے چادر چار دیواری کو تباہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پولیس کا ہاتھ کھل گیا ہے برگیڈر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک پولیس والے نے ان کو بتایا آلہ ترین افسر نے کہ پچیس تیس سال سے جب سے یہ میڈیا پرائیویٹ میڈیا یہ سب کچھ آیا تو پولیس اب وہ والی بروٹیلٹی نہیں کر سکتی تھی جو پہلے کرتی تھی تو تھوڑا سا ظاہر ہے کنٹرول تو پولیس نہیں تھی ہومن رائٹ وائیلیشنز تو کاری رہی تھی سارا ٹائم لیکن انہوں نے کہا کہ پچھلے پچیس تیس سال سے ہم پہ بڑا پریشر ہوتا تھا ہم کم کرتے تھے یہ اب جب پاکستان کے آلہ ترین لوگوں نے ہم سے یہ سب کچھ کروایا ہے تو ہماری تو پھر عید لگ گئی ہم تو اب جانور بن گئے ہمارے لوگ انہوں خود پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تو اب جانور بن گئے وہ تو کہیں بھی گس جاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اور پھر پیسہ بنانے کا بھی بڑا چکر ہے کسی کو کہہ دو تمہیں نو بہی میں ڈال دیں گے اسے لاکھوں روپیہ لے لو مذہب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک آلہ ترین ریٹائیڈ افسر فوج سے جی ہاں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ان کے گھر کی ایک عورت کو انوالو کرنے کی دھمکی دی گئی ساٹھ لاکھ روپیہ انہوں نے دیئے کین یو امیجن کین یو بلیو ساٹھ لاکھ دے کر انہوں نے اپنے گھر کی ایک خاتون کو بچوایا اس وقت میں میں جانے سے مبینہ طور پر کیونکہ مجھے تو انفرمیشن میری بات ہوئی تو مجھ میں لی تو تو آپ سوچیں کہ پولیس کے تو پولیس پولیس نے تو ریٹ رکھا ہوا تھا کہ یہ پیٹرل بم تم پر ڈال دیں گے ورنہ اتنے پیسے دو تم پر یہ چیز ڈال دیں گے اتنے پیسے دو تو ایک تو انہوں نے یہ کہا برگیڈیر صاحب نے یہ کہا جو ریٹائر برگیڈیر ہیں کہ یہ جنابے والا یہ جو جو کچھ بھی یہ ہوا یہ ہاتھ کھلا ہوا ہے پولیس کا تو پولیس اب باز نہیں آئے گی وہ یہ کرے گی تو پولیس کو سبق دینے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے کہ ہماری طرف نہیں آنا باقی جدر مرضی جاؤ کیونکہ اگر اس واقعے کو ٹولیٹ کر لیا جاتا تو پولیس تو ان کی طرف بھی آتی تو یہ پولیس کو سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے ہماری طرف نہیں آنا اچھا جی یہ ان کا انیلیسس تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیا کے اوپر ساری بات چیت ہو رہی اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس نیریٹیو کو خود سے چلنے دیا جا رہا ہے اس کو روکا نہیں جا رہا بلکہ کوشش کی جاری کہ یہ نیریٹیو چلے بات ہو اور یہ ویڈیوز بھی جاری کی گئیں سب کچھ کیا گیا تو اس کی وہ والی جہت بھی دیکھیں کہ یہ سب کچھ خود سے کیا گیا تاکہ ڈر خوف اراس بھی پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا محکم ہے اس کے اندر جوانوں افسران کو یہ پتا ہو کہ کھڑے ہیں اوپر جو ٹاپ براس ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ وہاں بھی لوگ جیل ہوں ٹوگیدر پولیس کا کیا ہے ان کو تو سمجھائی دیں گے پتہ ہی ہے وہ آئی جی صاحب تو تمگے والے آئی جی ہیں وہ پتہ نہیں تبلے والے آئی جی ہیں کہ تمگے والے ہیں مطلب کام تو وہ تبلے والے کر رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں تو ملا انہیں تمگا ہے بارال تو یہ جو ساری سچویشن ہے جی یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن ایک اس میں سچویشن اور بڑی ڈیفرنٹ ہے وہ بھی رکھ نہیں ہے اور وہ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ آپ کے سامنے اسے ایک تو سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے ان تمام افسران سے بات کرنے کے بعد اور پھر پولیس کے افسران سے جو میری بات ہوئی ان وہ بھی تقریباً انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کام نیچے سے نہیں ہوا ہے یہ اوپر سے ہوا ہے کیونکہ اگر یہ نیچے سے ہوتا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہی تینوں چاروں لوگوں سے جو میری سینئر لوگوں سے بات ہوئی میجر جنرلز اور دو میجر جنرلز تھے تین لیفٹنر جنرلز تھے دو برگیڈیرز تھے جن کے ساتھ میں نے بات کی بات اس لیے اتنے سارے لوگوں سے کی کہ میں خود سمجھ سکوں کہ یہ کیا ہوا تو وہ پولیس والے بھی یہ کہہ رہے ہیں اور تمام یہ افسران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیونکہ ان ان لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو کور کمانڈر ہے نا بہاولپور کے ان کی ریپوٹیشن ایسی نہیں ہے اور ان کے ساتھ تو ماضی میں انہیں کہا ان کی اتنی ٹرانسفرز کی گئی ہیں انہیں رولر کوسٹر بنایا ہوا تھا تو وہ ایسا کام نہیں کر سکتے اور ایک برگیڈر صاحب نے کہا کہ اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں نو مئی کے بعد اور اب کم از کم جو پولیٹیکلی حالات چل رہے ہیں اور اس ٹائم جو اوورال انوائرمنٹ ہے فوج سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر یہ جو ان کی سیاست کے اندر ساری مداخلت ہے انہوں نے کہا کہ کوئی لور گریڈ کا آفیسر جو ہے برگیڈیر میج جنرل تک کا آفیسر اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا یہ ان افسران کی اسیسمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہمیں پتا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ہماری اسیسمنٹ ہے کہ یہ نیچے سے نہیں ہوا تو میں اب آپ کے سامنے اس ساری بات جو ہوئی ہے اور ساری انفرمیشن جو میرے سامنے ہیں اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے جو بھی ہوا ہے جب آپ ظلم کرتے ہیں نا ہوا کسی کی نہیں دیا سبھی کا بجے گا جب آپ کسی کے لیے گڑا کھوڑتے ہیں تو آپ اس میں خود گرتے ہیں یہ جو لولیسنس پاکستان تحریک انصاف کے لیے مچائی گئی تھی نا وہ اب ان کے گھر کو آگئی لیکن اس پر ہمیں خوش نہیں ہونا کیونکہ جو ہمارا لیڈر عمران خان ہے اس نے کبھی بھی نا انصافی کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں سکھایا عمران خان بار بار قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں کہ کسی سے اتنی نفرت مت کرو کہ تم اس سے انصاف نہ کر سکو وہ ایک آیت کا مفہوم بتاتے ہیں بار بار تو ہمیں یہاں پر بھی یہی سمجھنا ہے کہ بھلے پولیس نے بہت غلط کیا ہوا ہے اتنی نفرت مت کیجئے کہ آپ اس وقت انصاف نہ کر سکیں انہوں نے جو پہلے کیا وہ غلط کیا جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی انکون اور اس طرح تو ہر دارہ اپنا اپنا عساب کتاب خود ہی لے گا یہ تو یہ ہم کس طرف جا رہے تو پلیز اس کو سٹاپ کریں فوریس سب یہ یہ ساری جو کریزی نس ہوئی ہوئی ہے اس کو ساری کو سٹاپ کریں سارے لوگ ری سیٹ کا بٹن ہمیں دبانا پڑے گا واپس آئین پہ جانا پڑے گا رول انڈ ریگولیشنز کے اوپر جانا پڑے گا اور یہ سارا معاملہ روکنا پوری دنیا ہس رہی ہوگی ہم پر کہ کیا ہو رہا ہے ماری فوج اور پولیس لٹ رہی ہے دیکھیں ایک دوسرے کو سڑکوں بزاروں میں مار رہی ہے تو اس لیے مہربانی کر کے اس پر فوری ایکشن لیا جائے فوج کی عالی ترین قیادت کو اس کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ یہ معاملہ یہیں رکے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد